مہدانش پشیر آپ کو ہے چینل کو پر ویلکم کہتا ہوں آج میں یونیفورم میں آیا ہوں کیونکہ مجھے بہت سے ویورس کا میسیجز آیا تھے کہ ان کو مارشل آرٹ سیلیٹر چیزیں سیکھنی ہیں جس سے کہ مارشل آرٹ سیل دفینس ہو جاتا ہے اور ویپنس وغیرہ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں سیکھنی ہیں ان میں تو ان کے لئے آج یہ برینڈ ڈیو سیریز سٹار کیے ہم نے اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اس کو بہت سے چیزیں سیکھ جائیں گے آپ بھی تو کوشش کریے گا پریکٹس کی جائے گا انشاءاللہ پریکٹس کی جائے گا انشاءاللہ پریکٹس میکس امن پر فیکٹ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی آپ کو گول گے نہیں پلا سکتا آپ کو پریکٹس کرنی پرتی ہے تو آج ہم آپ کو جو سکھانے جا رہے ہیں وہ ہے ویپنس کیونکہ ہمارے بہت سے بھی اس کے میسیجز جنہوں نے ہمیں فرمائش کی ہے کہ ان کو ننگچک چلانا سیکھنا ہے یہ ننگچک ہوتا ہے اور اس کی چین ہوتی ہے چین کے اندر جو رنگز ہونی چاہیے وہ یہ تو تین ہونی چاہیے یہ چھے ہونی چاہیے اس سے نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے اگر بڑی ہوگی وہ چین کافی لمبی ہو جاتی ہے پھر گم فر کے آپ کو لگتی ہے اس کے علاوہ اگر چھوٹی ہو جائے گی زیادہ تو چھوٹی بھی تین سے کم نے ایک رنگ کی رکھیں گے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا اس لئے وہ تین آتی ہیں یا تین ہونی چاہیے ہیں پھر چھے ہونی چاہیے ہیں اس سے زیادہ ہیں اور کم نہیں ہونی چاہیے اورergذاہوں نے ننگچک جیسے گلپ ہوتے ہیں اور ٹرینگ گلپ ہوتے ہیں پہنچسھ گھلپ ہوتے ہیں اس میں تین ہوتے ہیں بھی اس ہے آپ کو ٹریننگ کے لیے کہا جائے تو وہ الگ ہوتے ہیں فائٹنگ کے لیے ادھو ہوتی ہیں یہ فائٹ والے ہیں یہ پریکٹس کے لئے نہیں ہیں یہ فائٹ والے ٹریننگ کے لئے ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں وہ الیومینیم کے بنے ہو ہوتے ہیں اور اس کو پر فرم لگا ہوتا ہے نا الیومینیم میں آپ کو چوڑ لگتی ہے اور نائی فرم سے چوڑ لگتی ہے لیکن ان سے ضرور لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ مت پوچھو میں نے بہت آئی ہے ہاں چاکو پہلے تو یہ دیکھیں کہ پکڑنا کیا سے ہے یہ پکڑا ایسے جاتا ہے اس کو یہاں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے پکڑتے ہیں بلکل لاسٹ ہے تو یہ گرپ صحیح نہیں بنتی ہے گرپ صحیح نہیں بنے گی آپ ہی کو لگے گی چوٹ آپ کو لگتی ہے اس لئے میں یہاں سے پکڑ گی گوی نہیں کھیلتا اس کے ساتھ کچھ لوگ پکڑتے ہیں اس کو میڈ سے میڈ سے پکڑنے میں یہ آپ کو کچھ گرپ تو مل جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ آلیک گرپ نہیں ہوتی ہے جس پہ آپ کا ٹوٹل کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے جب آپ اس کو بلکل یہاں سے پکڑتے ہیں تو یہ آپ کی گرپ آتی ہے یہاں سے آپ کی گرپ ہے اب یہاں سے آپ کو اس کو جیسے موو کروانا چاہیے جو بھی موو کروانا چاہیے وہ ہو جاتا ہے ٹوٹل کنٹرول آپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس میں پہلے تو آپ کو یہ یہاں سے پکڑنا ہے اور ننچک ایک واحد ویپن ہے جو دونوں آتوں سے ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو جو موو آپ نے رائٹ ہینڈ سے کیے وہی موو آپ کو لیفٹ ہینڈ سے بھی آنی چاہیے اگر نہیں آتی ہے تو وہ موو آپ کو نہیں آئی گی لیفٹ ہینڈ سے آگے لیفٹ سے نہیں آتی ہے یا لیفٹ سے آتی ہے رائٹ سے نہیں آتی ہے تو آپ کو چوڑ لگ سکتی ہے وہ جو آپ کو موو جس ساتھ سے آتی ہے آپ کو اسی ساتھ سے کیجئے گا اور پریکٹس کرتے رہی ہے دوسرے ہاتھ سے بھی آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے پڑھنے سے پہلے آپ کی یہ ریسٹ ہے اس کو فلیکسبل ہونا ضروری ہوتا ہے اس کو فلیکسبلٹی کے لیے آپ لوگوں کو میں کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا جو آپ نے پہلے اٹیمٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد ہی یہ چیزیں آپ کے کام آ سکتی ہیں تو وہ آپ کے مسلس میں انجریز ہو جاتی ہے اس لیے پہلے آپ دو تین ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹیکنیک جو ہے اس میں آپ کو دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے مرچ کرنا ہے یہ مرچ کر لیا اور پھر یہ ہاتھوں کو یہاں پہلا کے اس کو اس طرح سے موو کرنا ہے یہ موومنٹ ہونے کے بعد آپ نے الگ سے ہاتھوں کو اس طرح سے یوں پھر سے موو کرنا ہے یہ بھی اسی کلائی کے لیے یا ریسٹ کے لیے اس کے علاوات تیسری موو ہوتی ہے جب آپ ننچک تھرو کرتے ہیں تو تھرو کے دوران یہ دیکھیں کلائی موو ہو رہی ہے یہ پیچھے بیک سائیڈ کی طرف یوں موو ہوتی ہے یہ بیک سائیڈ پہ یوں موو ہوتی تھرو کرتے ہیں پھر یہاں پکڑ کے پھر یہاں سے یوں تھرو کرتے ہیں تو اس تھرو کے لیے آپ کی کلائی کو فلیکسیبل ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کی یہ ایکسیلیز یہ پنجا بلکل یہاں سیدھا یہ پنجا یوں پکڑ لیا اس کو یوں موو کرتے ہیں انچک کو یہاں سے پکڑ لیا یہ پکڑنے کے بعد اس کو آپ نے موو کرنا ہے اس کو ریورس میں کرنا ہے یہ اسے تھرو جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے یہ پکڑ لیا اب یہ کہاں پکڑ لیا یہ پکڑ لیا یہ چیز ہوتی ہیں یہ چیز ہوتی ہیں یہ فوروڈ جب تک فوروڈ فوروڈ بیک فوروڈ بیک یہ چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ہوتی ہیں اب اس کو کمبائن لی کے ایسے کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ آگے اسے یہ آگے پکڑ لیا یہ آپ کا آج کا لیسن ہے جو آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے اور انشاءاللہ ایکسٹ ویڈیو تک آپ اس کے ایکسپارڈ ہو جائیں گے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو نیکس چیز سکھائی جائے گی اور جب تک آپ کو یہ لیسن نہیں آئے گا آپ دوسرا لیسن پروپر طریقے سے نہیں کر پاتے تو اس کو زیادہ پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کو آگے کے لیسن مزید اچھے طریقے سے سمجھنے آجیں اور موک کرنے میں آپ کو آسانی ہو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ